بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنی ٹین کلاس کی فیزکس کے لیسن نمبر ایٹین میں جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کی ڈیٹیلڈ مارکنگ کریں گے اپنے لانگ قویسنز کی شورٹ قویسنز کی اور ہمارے پاس سٹوڈنٹس یہاں پر اس چیپٹر میں تین جو ہیں وہ لانگ قویسنز ہیں اور ان تین لانگ قویسنز کی ہیڈنگز بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ چیزوں کو غور سے سن لیں تاکہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں اچھے طریقے سے انفرمیشن مل جائے کہ آپ نے کیا چیز یاد کرنی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ صرف اور صرف آپ نے لکھنی ہے یا جو ہے جیسے ہی چھوڑنی ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اپنے بھوک کے چیپٹر میں جو سٹارٹ میں ہمارے پاس کچھ بیسک چیزیں ہیں تو یہ سٹوڈنٹ میں پاس میری بک کا فرسٹ پیج ہے سیکنڈ چپٹر کا یہاں پاس سٹوڈنٹ آپ نے یاد کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ذرا ساتھ ساتھ تھوڑا سا سنتے جائے گا سٹوڈنٹس فرسٹواللیووووووک اس پتر میری بک کا آپ کوی جانا ہے آمی بیرائیڈ بھوک کیا موز کیا ہے سوڈ ویرائیڈ بھوک کیا لوگ نمبر اچھے پتر موزیاں of sound waves so we can describe it as sound is a form of energy is it clear simply we can describe the sound definition as sound is a form of energy اور اسی کی طرح پھر ساتھ آپ لگ دینا ہے کہ sound is also produced by the vibrating body تو یہ آپ کا basic point ہوگا آچھا sound waves ہمارے لیے help کس طرح کر سکتی ہے ہم کہاں کہا اس کے use کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو student our voices result from the vibration of our vocal cord human heart beats vibration of the other organs like lungs also produced the sound waves doctor used stethoscope to hear this sound یعنی بہت سے ایسی sounds کی ہمارے پاس applications ہیں جہاں پر اس کا use جو ہے وہ بہت ضروری ہے یعنی ہمیں اپنی باتوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے heart beats کو چیک کرنے کے لیے sound کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ تمام کی تمام sounds وہاں سے produce ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے پاس جو body کے parts ہیں وہ vibrate کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح student اب یہ بھی اس کے بعد ہمارے پاس کچھ particles آ جاتے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چیک کریں گے کہ sound wave کی جو nature ہے وہ کس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو sound wave کی nature کو discuss کرنے کے لیے student ہم نے پہلے سب سے پہلے ایک applicational example discuss کی تھی sound is produced by a vibrating body آپ اس heading کو یاد رکھے گا then the second is sound required material اور medium for their propagation second point یہ conclude کرنا ہے یہ examples ہم اپنے questions کو یہاں topic پہ جب پڑھ رہے تھے تب میں نے ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور third point ہوگا student longitudinal nature of the sound wave جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ sound is a wave یہ تین green color کی headings جو ہیں یہ آپ سب سے پہلے number پہ یاد رکھے گا اس کے بعد student ہمارے پاس next page پر جو ہے آتی ہے characteristics of sound اور جب ہم characteristics of sound کی بات کرتے ہیں student ہمارا یہ جو long question ہے یہ ہمارے separate کا first long question ہے اور اس first long questions کے لیے جو heading ہیں student میں وہ آپ کو بتا دوں first of all you have to write the definition of sound wave then give the heading of the characteristics of sound wave and point number one the loudness loudness کی definition لکھیں گے detail تھوڑی سی بتائیں گے diagram بنائیں گے figure 11.7 اس کے بعد کچھ factors لکھیں گے اور factors میں بھی ان کی explanation تھوڑی تھوڑی سی آپ نے دینی ہیں یا کم از کم student جو میں نے آپ کو long question پڑھاتے ہوئے جو دو دو کی پوائنٹس آپ کو بتائے تھے کہ ہمارے پاس amplitude کی effect میں یعنی اگر amplitude بڑھ جائے تو sound پر کیا effect پڑتا ہے loudness پر اگر ہمارا amplitude کم ہو جائے تو loudness پر کیا effect پڑتا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں student آپ لوگوں نے وہاں سے جو ہے وہ اس میں mention کر دینی ہیں اسی طرح student نیچے ہے ہمارے پاس پھر area distance pitch اور distance physical condition of air اور یہ بہت ہی ایک important point تھا یہ آپ نے site پر mention لازمی کرنا ہے اسی طرح pitch pitch کی definition اس کے لیے diagram factor اور factors کے اندر pitch کے جو factors ہیں student ہمارے پاس اس میں ایک صرف frequency تھا quality کی definition detailed diagram of wave and figure 11.9 اسی طرح student intensity intensity کے لیے اس کے definition detailed diagram of wave اور یہ diagram student میں نے آپ کو بنائی تھی آپ کے topic کے start میں جب میں پڑھا رہا تھا تو آپ وہاں سے وہ جو diagram تھی وہ use کرسکے یہاں پر لکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں factors میں amplitude اور frequency آتی ہے ان کی تھوڑی تھوڑی سی detail آپ بتائیں گے تو book سے ہم لوگ اس کو کس طرح سے point out کر سکتے ہیں student یہ ذرا سن لیجیے گا سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے characteristics of sound تو characteristics of sound کے اندر ہم نے sound کی جو definition ہے میرے آپ کو بتایا وہ آپ یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے اس کے بعد آپ heading دیں گے characteristics of sound کی اور اسی طرح اس کی جو ہمارے پاس factors تھے student factors کی heading دے کے the number one factor is amplitude of the vibrating body area of vibrating body اور distance from the vibrating body اس میں student آپ صرف اور صرف اگر conclusions لکھ دیں تو وہ بھی enough ہوں گے ہمارے لئے جیسے for example the loudness of sound varies directly with amplitude of the vibrating body means that if the amplitude is greater the sound will also be a greater means that the large amplitude loud sound small amplitude faint sound تو یہ conclusion آپ یہاں پر اس کی detail میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح area of vibrating body میں بھی دو پوائنٹ تھے اور distance of vibrating body میں دو پوائنٹ بنے آپ کو لکھوائے تک پیچھ کی آپ student definition لکھیں گے اس کی dependence لکھیں گے it depends upon the frequency اور frequency میں اس کا جو change ہے کیا ہوگا higher pitch means higher frequency and vice versa the lower pitch means the lower frequency اور اس کے لئے definition student آپ یہاں پر اس کی diagram آپ بنائیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اس میں shrill اور grave کا difference کیا ہے shrill sound کن کی ہوتی ہے اور grave sound ہے وہ کن کی ہوتی ہے for example the frequency of voice of ladies and children is higher than of men so the voice of ladies and children is shrill and of high pitch so یہ conclusion student آپ paragraph کا یہاں سے لکھ سکتے ہیں پھر آپ heading دیتے ہیں quality کی definition دیتے ہیں definition کے بعد آپ اس کی diagram بتائیں گے اور diagram میں student آپ کے پاس یہ diagram آسکتے ہیں جو آپ quality کے difference کے لئے بنا سکتے ہیں آج اسی طرح student اس کی بھی آپ نے explanation میں بتانا ہے quality کے اوپر کس طرح سے repent کرتی ہیں اور changing کیا آتی ہیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں we can distinguish between the notes of piano and flute being played inside the room and this is due to the difference in the quality of these notes simply آپ اتنی سی بات بھی لکھ student ہمارے پاس ہے amplitude and frequency اور اسی طرح اس کے لئے diagram جو میں نے آپ questions پڑھاتے وے بتائی تھی آپ وہ یہ mention کریں گے تو یہ student آپ کا جو long question تھا وہ complete ہو جائے گا پھر ہمارے پاس student آتا ہے second long question second long question کہ we have to find and explain the sound level so first of all you have to write the definition of sound intensity the unit of intensity جو آپ نے previous topic میں بھی لکھا explanation کے اندر student آپ کی explanation کی صرف آپ نے heading دی نہیں تا کہ آپ points clear ہو جائے جو papers check کرنے کے لئے آتے ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ کے teachers کو آسانی سے پتا چل جائے کہ point کس طرح سے ہم clear کرنے اور student اسی طرح اب یہ headings کچھ لکھی ہیں intensities of loud and faint sound Alexander Graham Bell Weber Fetchner Law Intensity Level Unit of Intensity Level and Deci Bell تو student اس کے لئے book سے اگر میں marking آپ بتاؤ تو سب سے پہلے number پہ آپ sound intention دیں گے اس کا unit mention کریں گے and then you have to give the explanation so in explanation the first heading is intensities of loud and faint sound and which are starting from the human air response to the intensities ranging from this 10 to power minus 12 watt per meter square to more than 1 which is loud enough to be a painful to student here painful to first to and the painful the starting word of the third line is this is the detail for the heading of intensities of loud and faint sound this is about student a heading Alexander Graham Bell and you may have to start from this 10 days to power minus 12 watt per meter square is taken as a reference intensity and called zero bell a unit named after Alexander Graham Bell student bus simple یہ دو line آپ یہاں mention کریں گے اچھا اسی طرح جب آپ یہ mention کر دیں تو اور زیادہ اچھا اگر ہو جائے گا کہ ہم یہ detail بھی لکھ دیں جیسے for example the loudness لیے student آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے this is the loudness of sound is directly proportional to the logarithm of intensity یہ definition ہے web of x law تک جو ہے اس چیز کو صرف اور صرف mention کریں گے اسی طرح student اس کے بعد آپ پاس آجاتا ہے proportionality constant اور proportionality constant آپ پتا ہے کہ ہمارے پاس k تھا اور k value ہے student وہ آپ یہاں mention کریں گے اور اسی طرح student جب آپ یہاں تک آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے k constant value کو describe کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک اور heading دی ہے student اور وہ student heading آپ پاس یہ ہوگی intensity level of sound یا sound intensity level آپ ان میں سے کوئی heading جو ہے student وہ دے سکتے ہیں اور جب وہ آپ heading دے دیں تو آپ detail یہاں سے کچھ لکھنا شروع کریں گے let l not be the loudness of the faintest audible sound of the intensity اور یہ complete values آپ یہاں تک لکھیں گے اسی طرح یہ یہاں complete value لکھتے لکھتے آپ 11.3 تک student جو ہے وہ آپ اپنا کام complete کریں گے یہ ساری detail ہوگی intensity level کی اس کے بعد student پھر آپ heading دیتے ہیں unit of intensity level جب آپ unit of intensity level کی بات کرتے ہیں تو student آپ پھر یہ لکھیں گے the value of k depends not only on the unit of i and i not but also on generally a smaller unit called decibel is used decibel is abbreviated as db it must be remember that one bell is equal to 10 b یہ دو line student آپ لکھیں گے generally سے 10 db تک اور یہ last equation آپ یہاں پر mention کر دیں گے یہ آپ کے پاس جو detail ہوگی student اب یہاں تک آپ سمجھیں کہ آپ تمام headings اور ان کی details بھی پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کا long question ہے وہ complete ہو جاتا ہے اس کے بعد student next page پہ ہمارے پاس آتا ہے یہاں پر ایک اور چیز student clear کرتے جائیے کہ آپ نے student یہاں پر یہ جو side پر columns بنے ہیں ان columns کو information اور mcq کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو بھی یہ a sound wave with a frequency of 3500 hertz and intensity of 80 dB sound about twice as loud as a sound of 125 hertz یہ کچھ key points ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا next student اس کے پاس ہمارے پاس topic ہے reflection of sound ka echo student اس کی detail میں صرف آپ دو چیز یاد رکھیں گے سب سے پہلے number پہ آپ کو definition چاہیے یہ definition blue block میں لکھی ہے highlighted form میں اور اس طرح اس کے بعد ہم جو چیز لکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ important points ہیں اور important points میں student آپ اور اسی طرح second the time interval between our sound and reflected sound must be at least 0.1 second second point ہوگا speed of sound to be 340 meter per second at a normal temperature in air یہ آپ کا third point ہوگا اور اسی طرح اگر یہ speed ہو تو ہمیں 0.1 second کے بعد ہی reflection of sound یا echo ہے وہ دوبارہ س sound ہے وہ وہ ہرڈل سے ٹکرا کر واپس reflect back ہو تو وہ distance student بتا دیا ہے two sided distance ہے 34 meter اور one sided distance 17 meter بس یہ points آپ نے یاد رکھتے ہیں student speed of sound کتنی ہے air کے اندر normally یہ آپ یہاں پر 340 ملے گی یہاں پر 343 ملے گی first year کی books میں 342 بھی mention ہے تو student اس سے confused نہیں ہو نا آپ کو بھی common value mostly آپ 340 use کر سکتے ہیں 342 بھی use کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس second the speed of sound in liquid is 5 times that in gases third the speed of sound in solid is about 15 times that in gases and fourth the speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions such as temperature pressure and humidity تو یہ کچھ آپ کے important points ہیں جو آپ کے MCQs کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں اور بہت important MCQs بنتے ہیں اس لئے آپ نے ان کو یاد رکھنا v is equal to f lambda ہمارے پاس wave equation ہے ہماری frequency speed اور wavelength کو میئے کرنے کے لئے اس equation کو use کر na اپنے number پہ we have to differentiate between the musical sound and the noise کیا ہمارے پاس noise کسے کہتے ہیں اور اچھی جو musical sound ہے اس کو کہتے ہیں so the sound such sound which are pleasant to our ear are called musical sound یہ musical sound کی definition and same as some sounds produce unpleasant effect on our ear such a sound of a machinery or another thing are called the noise so ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں sound which has gering and unpleasant effect on our ear is called noise تو اوپر والی بھی اور نیچے والی بھی دونوں میں سے جو آپ کے لئے suitable ہے آپ وہ یاد کر کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے جو کچھ important point ہم نے لکھنے ہے کچھ factors ہیں noise کے کچھ important points ہیں وہ آپ کو ملیں گے آپ کے third paragraph پہ a safe level of noise depends on two factors the first factor is the level یا volume of noise اور second ہوگا the period of exposure یعنی کہ کتنا زیادہ اونچہ ہم سنتے ہیں voice کو اور کتنی زیادہ دیر تک ہم اس volume کے ساتھ ساؤنڈ کو سن رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں period of exposure تو student ان دو چیزوں پر ہماری noise ہے نا شور شراب آئی یعنی ہمارے کان جن سے خراب ہوتے ہیں وہ ان دو چیزوں پر depend کرتے ہے اس کے پاس student آتا ہے the level of noise recommended in most countries is usually 85 to 90 db اور اس کا period of exposure کتنے student 8 hour work day یعنی ایک دن میں صرف 8 گھنٹے آپ اتنی sound کو جو ہے وہ سون سکتے ہو تو یہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے noise consider کی جاتی ہے so noise pollution can be reduced by اب کس طرح سے reduce کی جاتی ہے simply کہ ہمارے پاس جو noisy machines ہیں ہم ان کو friendly machines بنا لیں یعنی جو short سرابہ کرنے والی machines ہیں ان کو change کر کے ہم اچھی اور simple machines کے اندر جو کے noise create نہیں کرتی ہم ان کے اندر اسے shift کر دیں اس کے بعد student آپ کو پاس ایک topic ہے last میں importance of acoustic اور student اس کی definition simple آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤنا چاہئے کہ importance of acoustic ہم کس طرح سے reduce کر سکتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس unknown sound ہے جو ایسی sound جو noisy ہے جو ہمیں نہیں چاہئے ہم اسے کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو student اس paragraph آپ کے اندر آپ کو مل سکتا ہے however if the surface of classroom and public halls are too absorbent means کہ ہم reflected walls بنا دیں ceiling کر دیں اس طرح سے اگر ہم carpeted rooms بنا لیں اپنی walls کو بھی carpeted کر دیں یا کوئی بھی اس طرح کا porous object use کر لیں جیسے form وغیرہ ہوتے ہیں rubber pads use کر لیں تو اس طرح سے ہماری جو sound ہے جیسے 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 ہائی ہوتی ہوتی تو اب یہ جیسے 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 بہت زیادہ sound ہے اس کے اندر بیٹھنے والے کو سب سے زیادہ آتی ہے تو اس کو reduce کرنے کے لیے کہ کہیں اتنی زیادہ sound کی وجہ سے کان خراب نہ ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں student آپ نے دیکھا ہوگا helmet اور earphones وغیرہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ headphones ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا سائیڈوں پر formic sheets لگی رببر pads لگے ہوتے وہ کیا کرتے ہے جو external source صاحب نے یاد رکھنے ہے جیسے for example a normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 hertz and 20 thousand hertz اس کا مطلب ہے کہ 20 سے کم اور 20 ہزار سے زیادہ hertz کی جو frequency ہے وہ انسان نہیں سن سکتا اسی طرح student آپ دیکھیں کہ young children can hear the sound of 20 hertz یعنی maximum ہو سکتا ہے کہ عام آدمی جو ہے یعنگ person جو ٹھیک تھا جس کے کان ہیں وہ 20,000 hertz کی sound ہے وہ سن لیں لیکن ایک بزرگ آدم but the old people یہ student کیا کرتے ہیں جو old people can not hear the sound even about 15,000 hertz ہو سکتا ہے کہ ان کو جن کے کان تھوڑے خراب ہے آج student اسی کے ساتھ ہمارے پاس last point ultrasound اور ultrasound کے related آپ student صرف یہ یاد رکھ لئے ایک یہ کہ ہمارے پاس long question ہے اور اس کے جو points ہیں ہم اس way میں لکھ سکتے ہیں first of all the question will define and explain the uses of ultrasound or medical field میں کہاں کہاں لکھ سکتے student آپ ان کو اپنی الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں میں نے کچھ points لکھ ہیں جیسے for example to diagnose different diseases scaling a teeth remove the kidney stone یعنی دانتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے kidney میں سے جو پتھری ہے اس کو نکالنے کے لیے internal organs یعنی یہ ہمارے گلے کا problem اگر ہوتا اس کو دیکھ نے کے لیے یا picture take کرنے کے لیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے diagnose کر سکیں کیا problem ہے تو ہم یہاں پر use کرتے ہیں اسی طرح 3-4 students میں technical fields mention کی ہیں جیسے for example کہ بہت زیادہ small objects کو ہم ان waves کی مدد سے find out کر سکتے ہیں زمین کے اندر موجود تیل اور gases کو find out کر سکتے ہیں پانی کی گہرائی معلوم کر سکتے ہیں اور پانی کے اندر موجود بہت بڑے 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 size کے جو objects ہیں کس position پر کتنی height پر ہیں وہ معلوم کر machines and airplanes تو اس کے لئے سوڈنٹ آپ اپنی بک سے ڈیٹیل پر اگر آئیں تو سب سے پہلے نمہ پہ آپ کو ملتی ہے ultrason کی definition اس کے بعد سوڈنٹ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ultrasonic wave بہت زیادہ energy gain کرتی ہیں اور یہ ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound یعنی ان کی frequency بہت زیادہ ہوتی ہے ultrasonic wave is very useful for detecting the very small objects یہ میں point technical field میں mention کیا تھا آپ ان کو classify کر لکھیں گے انہوں نے کچھ mix کر کے لکھیں second میں صرف یہ بات بتائی کہ medical میں اور technical دونوں میں بہت زیادہ use ہوتا اسی طرح student پھر medical field میں کہا کہا use ہوتا ہے ہم نے ان کے points بنا لیتا ہے تھوٹی سی بات یں اپنے طور پر explain کر دیں یعنی heading دیں ایک دو line اپنے طور پر لکھ دیں جیسے for example for scaling the teeth to اب میں اس کی explanation میں جانا تو student میں اس کی explanation میں simply یہ لکھ سکتا ہوں ultrasonic wave to ہم simple sentence لکھ دیں اسی طرح یہ detail بھی آ جائے گی اس heading کے نیچے خالی headings نہیں لکھنی بلکہ heading کے نیچے ایک ایک دو دو lines بھی آپ نے mention کر نی ہے تو جو points میں نے آپ heading form میں بتائے آپ آٹ کر لکھیں گے اسی طرح to remove the blood clot اسی طرح next میں لکھا جی thyroid gland کی picture کو take کرنے کے لئے لکھتے ہیں اب یہاں سے آپ کو ایک کافی بڑا point مل رہے سب 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 پہ سب سب لکیٹ دو 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 اور is used for locating the objects lying deep on the ocean floor the technique is called sonar sound navigation and raging اب یہ sonar کو کیسے use کیا جاتا ہے student یہ اس کی picture ہے اور یہ اس کی explanation ہے نیچے والی last four lines کے اندر تو آپ simple sonar کے بارے میں بتائیں اور technical field میں ہم search for the oil and gases آپ اس کو اپنے طور پر explain کریں اور last student ہمارے پاس جو sonar ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں is also used to see the shape and size of the object یعنی underwater depth کے اندر اگر بہت بڑی فش آگئی ہے تو ہمیں اس کا size کتنا ہے وہ کتنی گہرائی میں ہے تو یہ چیزیں معلوم کرنے کے لئے ہم اس کو use کر دیں اور last point student ایک یہ چیز technical field کا کہ ہم اس کے اندر heavy machinery ہو جائے turbines engines of shapes and airplanes due to excessive use اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بھی جو problems ہیں یہ ہے کہ to kill the germs and bacteria جن and bacteria and liquids can also be destroyed by using the high intensity ultrasonic wave تو ایک heading دے کر killing the germs and bacteria آپ یہ point بھی لکھ سکتے ہیں تو student یہاں پر یہ آپ کی detail marking جو تھی میں نے proper headings کے ساتھ بھی بتا دیا اور book کے ساتھ ترتیب clear ہو چکے ہوں گے آپ کی جتنے بھی issues ہیں وہ resolve ہو چکے ہوں گے اور اگر پھر بھی کوئی student issue ہو تو آپ comment میں بتا سکتے